اسلام علیکم دوستو ست گھڑا کے ایک اور تاریخی مقام پر ہم آج موجود ہیں ست گھڑا اکارہ کے قریب تاریخی قصبہ ہے اور میرے پیچھے آپ ایک ٹیلے کے اوپر ایک بلندوں پانی دوستو اکارہ کے اس تاریخی مقام ست گھڑا کی یہ ایک اور تاریخی جگہ ہے یہ ایک بلند ٹیلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیلے کے اوپر ایک مینار ہے اس کے بارے میں دو مختلف روایات ہیں یہ روایات میں ٹیلے کے اوپر پہنچ کر آپ کو بتاتا ہوں اور وہاں سے ست گھڑا کا ایک تائرانہ نگاہ بھی تائرانہ جائزہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو دیکھئے یہ وہ ٹاور ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور یہ سامنے مسجد ہے جہاں سے میں نے اپنا سفر تائے کرنا شروع کیا تھا وہی پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھیتوں میں سے ہوتا ہوا پیدل اس ٹیلے پر آیا اس ٹیلے کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو روایات ہیں ست گھڑا چونکہ ایک تاریخی علاقہ ہے اور اس کندر آزم کے دور سے یہ آباد ہے مختلف وقتوں میں آباد ہوتا رہا اور پھر جنگوں کی نظر بھی ہوتا رہا اس کے بارے میں دو روایات ہیں کہ اس ٹیلے کے بارے میں کہ یہاں پر ایک واش ٹاور قائم کیا گیا تھا چونکہ یہ کافی بلندو بالا اونچی جگہ پر یہ ٹیلہ تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی ہیٹوں سے بنا ہوا ہے یہ سکھ پیریڈ اور مغل پیریڈ کی ہیں سکھ پیریڈ سے پہلے کی ہیں اب دیکھیں چھوٹی اینٹے ہیں یہاں سے لوگ اینٹے ہوگاڑ کر مختلف کاموں کے لئے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھ بال نہ ہونے کے برابر ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک اوپر ٹاور ہے ایک یہ سائیڈ پر اس کی سپورٹ ہے ایک سپورٹ اس طرف ہے اور درمیان میں سے رستہ بنا ہوا ہے اس رستے کو بھی ہم آج خراؤس کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اس طرف کا ویو دکھاتے ہیں اور دوسری روایت بتاتے ہیں دوسری روایت یہ ہے یہ جیسے آج کل کے دور میں اینٹوں کے بھٹے بنایا جاتے ہیں اینٹے تیار کی جاتی ہیں تو سمیلرلی یہ پرانے دور کا اینٹوں کا ایک بھٹا تھا جس کے اندر اینٹے بنائی جاتی تھی تو یہ دو روایات ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اگزیک ہسٹی تو نہیں بتا لیکن یہ دو روایات بہرحال اس کے بارے میں مشہور ہیں یہاں یہاں تو ایک وچ ٹاور تھا یہاں پھر یہ اینٹے بنانے کا بھٹا تھا اور آپ دیکھئے یہ کتنی بلندی پر واقع ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گندم کے کھیت ہیں ہریالی ہے کہیں گندم کی گھٹائی ہو چکی ہے کہیں ہونی ہے اب اس کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے اندر جو سراغ تھا اس کے اندر سے گزر کے دوسری طرف سے نکلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتے ہیں ست گھڑا کا یہاں سے یہ دیکھئے یہ بہت اونچی جگہ ہے آئیے دیکھئے کہ میں اتنا اونچا کھڑا ہوں یہاں سے دوسری طرف جائیں گے انشاءاللہ اور تھوڑا سا اوپر بھی چڑتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے مختلف جگہیں اس مسجد کے بالکل بینک راؤن میں میں آپ کو ایک مندر جھوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ ست گھڑا ٹیمپل ہے یہ ہماری ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے روڈ جا رہے ہیں یہ اوکاڑا کی طرف جانے والا روڈ ہے ہو سکتا ہے آپ کو میرا سانس پھولا ہوا لگ رہا ہو لیکن چونکہ کافی انچی جگہ ہے تو چونکہ میں کلائمبر نہیں ہوں لیکن پھر بھی اوپر آ گیا ہوں تو سانس پھولنا ہے یہ سامنے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں جس کے پر کچھ بائک ساب کو جاتے بھی دکھائی دے رہی ہوں گی تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے یہاں سے اوکاڑا تقریبن 11 سے 12 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر کھڑے ہو کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کھڑی سے مجید مچائی پر کھڑے ہوتے ہیں ڈاپ پوائنٹ پر چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو سامنے آپ کو کسبہ عبادی نظر آ رہی ہے یہ ساتھ گھڑا کی عبادی ہے جو قدیم اور تاریخی جگہ ہے میں آپ کو زوم کر کے میر چاکری عظم مرند کا مقبرہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی ہماری آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ ایک نوم دکھائی دے رہے ہیں یہ میر چاکری عظم مرند کا مقبرہ ہے یہ بھی آپ ہماری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اوپر گول بیرل لما اس کا سراخ ہے آئیں اب اس کے اندر سے چلتے ہیں اور پھر نیچے کا سفر شروع کرتے ہیں دیکھئے اب ہم اس چھوٹی سی ٹنل میں سے کوشش کر کے گزرتے ہیں یہ ایک مشکل گام ہے لیکن بلاخر ہم اس میں سے نکل آئیں اور اس وقت میں اس کے اندر ہی کھڑا ہوں اور آپ دیکھئے ابھی تھوڑی دیرے پہلے میں اس سراخ میں سے نکل ہوں تھوڑا مشکل گام تھا یہ دیکھئے یہ ساری پرانی چھوٹی اینٹیں یہاں سے نیچے نکلتے ہیں اور نیچے نکل کے پھر بابسی کا سفر شروع کرتے ہیں دیکھئے سامنے کا ویو ہے یہ سامنے کچھ لوگ کام بھی کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کھیتوں کے اندر یہ سامنے سد گھڑا ہے جو بھی آپ دیکھ چکے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ایک اور انیویل ایکسپلیریشن جو ہم نے اکاڑا کی تاریخی مقام سد گھڑا پہ کی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ کو ایسی جگہ دیکھنے کا شوق ہے تو آپ مارا چینل سبسکرائب کیجئے اور جو ویڈیوز پسند آئیں ان کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگر دفعہ ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اس ہسٹوریکل ٹیلے سے اس ہسٹوریکل ٹاور سے اس ہسٹوریکل بھٹی سے جو کہ سد گھڑا میں ہے آپ لوگوں کو خدافیز ٹیلے سے